تو سر یہ جو اللہ کو اس طریقے سے پکارے گا اسی کی دعا قبول ہوگی ہمیں تو بزرگوں اور بابوں ان کا تعریف کروایا گیا ہے قرآن تو میرے بھائی ایک ہی بابے کی بات کرتا ہے اور وہ وقت کا پیغمبر ہے ہاں باقی سارے فالور ہیں باقی لوگوں کے بنائے ہوئے بابے ہیں اللہ نے جو ہمارا بزرگ اور بابا یا کوئی بھی پیر اس کو نام دے دیں وہ ایک ہی ہے وقت کا پیغمبر جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو آپ نے ابھی سن لیا غیر مقلد مولوی مرزا جونئر جہلمی وہ قرآن حکیم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو قرآن صرف ایک ہی بابے کے بارے میں بتاتا ہے کسی اور بابے کے بارے میں ہمیں نہیں بتاتا باقی بابے تو جتنے بھی بنائے ہوئے یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں آئیے آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا قرآن حکیم میں یہی لکھا ہوا ہے اللہ کا یہی پیغام ہے کہ صرف ایک ہی بابے کو مانو کسی اور بابے کو نہ مانو کوئی اور بابا ہی نہیں ہے آئیے اس بابے کو اب تلاش کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر سے سورہ یونس ہے اور آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے بڑی مشہور آئیت ہے اللہ فرماتا ہے اللہ انہا اولیاء اللہی لا خوفن علیہم ولاہم یحضن اللہ سن لو اغاؤ جو کہ بے شک اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں ہے اب اس آئیت کے اندر آپ گول کر لیجئے کہ حلا کے ساتھی سی بات تھی اللہ ویسے ہی فرما دیتا اللہ نے اس کے اوپر دو قسم کی تاقیدیں لگائیں دو قسم کی تاقیدیں وہ پہنس ہی ہیں پہلی تاقید ہے اللہ حرف نیدہ حرف تنبی حرف تنبی لگا دیا کہ اغاؤ ہو جاؤ سن لو لوگو پوری کائنات کو منادی سنا دی کہ جو بار یہ میں پیگان تمہیں دینے لگا ہوں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک وہ ہے ہم نہیں ہے اور پھر اوپر حرف تاقید لگا دیا وہ کون سا حرف تاقید ہے حرف مشبہ بالفعل انہ یہ وہی انہ ہے جو ان اللہ علاقلی شیئن قدیر کے شروع میں بھی ہے حالا کہ وہاں پر بھی اللہ اگر صرف یہ کہہ دیتا اللہ علاقلی شیئن قدیر بات پھر بھی ختم ہو جاتی لیکن نہیں ادھر بھی اللہ نے انہا لگا دیا کہ اس قسم کے مرزا جونئر جیسے غیر مقلد مولوی مرزا جونئر جیسے اللہ کو پتا تھا کہ ایسے بھی ہوں گے کہ جو قرآن کو پڑھ کر کے قرآن کی تنقیز کریں گے اللہ کے پیگان کی تنقیز کریں گے قرآن کا انکار کریں گے بڑے خفیف طریقے سے یہ علاقار ہوں گے یہ علاقار ہوں گے اسلام دشمن اناثر کے یہ اللہ کو پتا تھا وہی کام مرزا جونئر کر رہا ہے اللہ پاک اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے یہاں پہ اللہ کیا فرماتا ہے اور یا اللہ یہ ولی کی جمع ہے اور جمع کا اطلاق تین یا تین سے زیادہ چیزوں کے اوپر ہوتا ہے دو چیزوں کو تصنیہ کہتے ہیں ایک چیز کو واحد کہتے ہیں عربی کے اندر کم از کم ہمیں یہ تو پتا چلا کہ یہ تین بابوں کی بات ہو رہی ہے ایک بابے کی بات نہیں ہو رہی تین بابوں کی بات ہو رہی ہے یا تین سے زیادہ وہ پتنے کتنے ہیں وہ کتنے ہیں تین سے زیادہ کتنے ہیں وہ اللہ اس آیت کے آخر میں فرماتا ہے کہتے ہیں ہم یحضانوں یحضانوں پھر مزارے کا سیگہ ہے اور مزارے کا اطلاق دو زمانوں کے اوپر ہوتا ہے حال کے اوپر اور مستقبل کے اوپر مستقبل یعنی قیامت تک کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بابے ہیں جو اللہ کے بابے اللہ کے ولی جو ہیں جن کو مرزا جنگر بابا کہتا ہے کہا یہ قیامت تک آتے رہیں گے یہ پتہ نہیں کتنے ہیں یہ پتہ نہیں کتنے ہیں یحضانوں یہاں بھی جمع کا سیگہ ہے یہاں بھی جمع کی سیگہ اور ہومز امیر جو ہے یہ بھی جمع کی ہے اور جمع کا اطلاق میں آپ کو بتا جکوں کتنوں کے اوپر ہوتا ہے تو مختصر یہ قصہ کہا نہیں مختصر یہ یہ تو علمی باتیں ہیں علم کا تعلق اس سے مرزا جنگر جیلمی سے کیا اس کو جاہل آدمی ہے جاہل مطلق ہے اس کو خبر ہی کچھ نہیں ہے وہ بس اپنی خماری کے اندر پتہ نہیں کس قسم کا اس کو خمار ہے تو اس کے اندر مست ہے مست ہو گیا اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں اگر ان بابوں کا ہم انکار کرتے ہیں اللہ کے اوریاں کا انکار کرتے ہیں تو پھر یہ دین کہاں تک کیسے ہم تک پہنچا ایک سوال ہے کہ کوئی بابا ہی نہیں تھا کوئی اللہ کا اولی نہیں تھا پہنی صدی اجری دوسری صدی اجری تیسری صدی اجری یہ چودہ سو صدی اجری ہیں جو گزریں ہیں اور ابھی جو گزر رہی ہے پندروی صدی اجری اس کے اندر کوئی بابا ہی نہیں تھا کوئی اللہ کا بندہ تھا ہی نہیں جن کو تو بابا بابا کہتا ہے یہ دین پر کیسے پہنچ کے ہم تک سوال ہے ایک یہ سوال ہے تو باہرات مرتا جونئر کا یہ ایک بہت بڑا فتنہ فتنہ ہے فتنہ تو فتنہ ہوتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مخبر سادق انہیں پہلے خبریں ہمیں دے دی گیا کی خبریں کہ قربے قیامت میں ایسے ایسے فتنے نمودہ رہوں گے بارش کے قطروں کی طرح برسیں گے ٹھیک ہے فرمایا کہ اپنی ایمان کو بچانا مفوض رکھنا ہے ان لوگوں سے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جاہلوں سے جا کے لوگ فتوہ پوچھیں گے اب یہی وہ دیکھیں مفتی بان کے بیٹھ گئے وہ لوگ اس سے سوال کرتے ہیں جی فلاہ مند نے یہ سوال کیا جی آپ اس کا جواب دیں وہ پھر آگے سے اچھا جی اس کا جواب یہ پھر اوپر سے ہسے گا اس کا طریقہ وارداد یعنی تمسکور قرآن و حدیث کے اوپر تمسکور عویاء اللہ کے اوپر تمسکور علماء اسلام کے اوپر تمسکور یہ کام ہے اس کا تو یہی کام مرزا سینئر اور مرزا سینئر کے لوگ کرتے ہیں مرزا سینئر پھر پوری زندگی علماء کا تمسکور عویاء اللہ کا تمسکور بابوں کا تمسکور کرتا رہا اور آج تک مرزا سینئر کے جو فالورز ہیں یعنی کادیا نیس تو وہ بھی آج تک یہی کرتے رہے کہ وہ بابوں کا تمسکور اور بڑی اتفاق کی بات ہے وہ بھی گہر مقلد تھا اور یہ بھی گہر مقلد ہے تو مرزا سینئر اور مرزا جنئر کے دونہ کتری کا واردات ایک سیب سے صرف بیچ میں اعلان نبود کا فرق ہے وہ ابھی تک اس نے نہیں کیا وہ بھی ایسا ایسا کرنے کی طرف جا رہے ہیں اپنے آپ کو امام کہہ رہے ہیں اور اس قسم کے الفاظ وہ بولتا ہے تو اللہ پاک ہمیں بچائے ایسے فتنوں سے مفوض خود بھی ہوں اور اپنے اہل و یار کو بھی کریں علماء کے قریب رہا کریں علماء کی سنا کریں علماء حق کا جو ہیں ان کی بات جو ہے وہ مقتم ہے جوہلا کی بات مقتم نہیں ہے علماء کی سنا کریں وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبْلَا السلام علیکم ورحمت اللہ